میں آج امیر نیازی میں اور ایک لاہور سے وکیل صاحب آئے تھے ہماری ملاقات ہوئی خان صاحب سے جو لگ بگ تقریباً ایک گھنٹہ شاید جاری نہیں اور خان صاحب سے ملاقات میں جو ان کے کرنٹ ایشوز پہ جو ان کے ان کا سٹیٹمنٹ ہیں وہ سارے میں نے ریکارڈ کر لیے ہیں تاکہ میں تفصیلی وقت میں قوم کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکوں اس زمن میں آج شام کو میں ایک ولاق بھی کروں گا اور تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں نے رپورٹ دی یوکی کے وزٹ کے حوالے سے بلکہ انہوں نے خود پوچھا کہ کیسا رہا یوکی کی جو کیبنٹ ہیں ان کی میں نے تعریف کی جو کنونشن ہوئے وہ پوری کا روائی خان صاحب کو بیان کی دوسری بات خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لڑے تو خان صاحب کے ان حکامات کی میں تعمیل کروں گا کیونکہ خود ان کی خواہش جو ہے آج ظاہر ہوئی ہیں خان صاحب نے آج سب سے زیادہ زور جو ہیں افغانوں کے انخلاع زبردستی کے انخلاع پر دیا اس کو انہوں نے پاکستان کی بدقسمت ہی قرار دیا اور کہا کہ جہاں تک بدامنی اور دیشتگردی کا تعلق تھا تو پی ٹی آئی کے دور میں شاہ محمود قریشی صاحب کئی دفعہ وزٹ کر کے گئے کابل اور اس دوران جو ہے امن و امان رہا لیکن سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بلاو البٹو زرداری جو ہے بقول ان کے کہ ایک دفعہ بھی کابل نہ جا سکے جس کے بعد اب افغانوں کو زبردستی نکالنے کی جو پالیسی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو کمران تھے افغانستان میں اشب بنی ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صحیح نہیں تھے لیکن جب یہ حکومت آئی طالبان کی افغانستان میں تو اس کے بعد ہمیں زیادہ زور یہ دینا شہی ہے تاکہ سنٹرل ایشیا کے ٹریڈ تک ہم رسائی آسل کر سکے اور افغان ٹریڈ کو مضبوط مستحقم کر سکے لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ اتنا عرصہ گزار گئے انہوں نے خان صاحب نے آج افغان افغانوں کا ذکر کرتے ہوئے مدینہ کے مہاجرین اور انسار کا والا دیا کہ جی مہاجرین جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں برتا گیا تھا جو رویہ آج افغانوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے انہوں نے اس کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے نقصندے ہیں افغانستان سے تعلقات اور ٹریڈ میں بھی اور ہر امسائے سے بہتر تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی فارن پالیس ہی کیا جو ہے بنیاد ہونی چاہیے خان صاحب نے جو ہیں پارٹی کی سیاست کے حوالے سے کچھ انسرکشنز دی آہ اس کے علاوہ آہ چند سوالات جو تھے وہ خان صاحب نے آہ جو ہے آہ خصوصاً آہ انہوں نے کہا کہ جی یہ میاں نواز شریف کیلئے جو نظام انصاف آہ فراہم کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس نے جسٹس سسٹم کو پاکستان میں دفن کر دیا ہے جب وہ نواز شریف قانون کے ہو پر ہو گیا اور ہمارے لوگوں کو جو ہیں پکڑ رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایسے نظام انصاف اور ایسے رول آف لا پہ کسی قوم کی آہ ترقی کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا کہ سولہ مہینے انہوں نے اقتدار کیا اب ایک دوسرے پی الزمات تراشی کر رہے ہیں پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ نون والے اکمران تھے جبکہ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہیں یہ ان وزارتوں میں براجمان تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بیگ بون اورسیس پاکستانی سے ہیں اور اورسیس پاکستانیز تب ڈالر لائیں گے پاکستان میں جب اکمران اپنے ڈالر جو ہیں باہر نہ بیج رہے ہو جب یہ اپنے ڈالر باہر بیج چکے ہیں لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان ملا سکے ان آلات میں خان صاحب نے کہا کہ جب تک فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے اور عوامی منڈیٹ کے ساتھ کوئی حکومت نہیں آئے گی تب تک جو ہیں پاکستانیوں کا قوم کا اعتماد جو ہیں پاکستانیوں پر ڈولپ ہونا یہ بہت مشکل ہیں انہوں نے تمام مسائل کا حل جو ہیں عوام کے ووٹ اور منڈیٹ کے احترام کو قرار دیتی ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ بھی خد سے کا اظہار کیا کہ جو جدید دہشتگردی کی جو لہر آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہیں کہ اکام اس کو شاید جواز بنا کے الیکشن کی تاخیر جو ہے اس میں ڈونڈے لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی موجودہ حالات میں وائد حل جو ہیں فیر الیکشن ہیں انہوں نے الیکشن الیکٹرانک میڈیا پہ آہ پی ایم ایل این اور حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کے جانب خلاف چلائی جا رہی ہے اس پہ دو باتیں انہوں نے کی خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا آہ ان کے آہ دیگر آہ ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بنک اکاؤنٹ تک نہیں ہے اور پانچ سال یہ پانچ سالوں میں جب سے یہ آہ باہر نکلے ہیں تو صرف عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں تو لہٰذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہے اور ان کے سسر جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے تو لہذا اگر ان پی ایم ایل این کی ایم پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع اندن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں کیا ثبوت ہے اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے نسی لیے ہیں تو ان نسی کا مستفید ہونے والا پی ایم ایل این کے ممبر پارلیمنٹ تھا صبحی اسمبلی کا علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو دو سو رب روپے کی فارسٹ کی میکمہ انہار کی اور ال ڈی اے کی جو زمین اسے ہتیائی ہوئی ہیں اور جو دو سو رب کا میٹر ال ڈی اے میں آج پینڈنگ ہے صرف اس کو بچانے کیلئے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کیلئے ہیں آہ انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروح چیرے آہ چیروں کی سمجھ ہونی چاہیے نہ اس کا سیاست میں کوئی منصور ہے نقاض ہے اور لہٰذا یہ اپنی جو آہ کبتہ شدر زمینے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کیلئے اس نے آہ ایک طرف سے آہ میڈیا کا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر بلاگ میں کروں گا آہ ساتھ میں آہ پور کمی پور کمی جی اب مجھے درہ بات کرنے دینا اب آہ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آہ یہ بات ضرور کہی کہ سولہ مہینے تک کو کمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دے کہ وہ قوم کیلئے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں وہی ڈار ساکڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ بیا وہ ٹیم ان آلات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے موسیقی